آپ کو بتا دے کہ کئی شویتروں میں آج بھی بارش ہو رہی ہے اور شریوار سے پھر سے اچھی بارش ہونے کی سنبھاؤنہ ہے موسم بیجانک ایچ پی چندرہ کے مطابق پردیش میں ابھی فیلحال کسی سسٹم کا اثر نہیں ہے حیون کیا حال راجدھانی کے ساتھ پورے پردیش کا ہاں دیکھیں پچھلے دو دنوں کی بات کی جائے تو چھتیزگر سہید پورے راجدھانی رائپور میں روک روک کر بارش راجدھانی رائپور کو چھوڑ دیا جائے تو تمام ایسی جگہیں چھائے بالو ہو چھائے گریہ بند ہو چھائے دھمتری ہو یہاں پر کافی تیج بارش دیکھنوں کو ملی تھی حالکہ راجدھانی رائپور میں بھی بارش ہوئی تھی لیکن کافی دھیمی تھی اور آج بھی راجدھانی رائپور میں روک روک کر بارش ہو رہی ہے پورے چھتیزگر کے آج بات کی جائے تو آج کل کے مقابلے کم بارش ہوگی کیونکہ جو نیم ندباؤ کا چھتر ہے وہ کمجور ہو گیا ہے لیکن موسمی بھاگ پھر یہ سمہانو جتا رہا ہے کہ جو کم دباؤ کا چھتر ہے جو مدیپردیش کے پاس کل پہنچے گا وہ طاقتور ہو کے اُبھرے گا اور اس کے وجہ سے سنیوار کو یعنی کل تیز باریس راجدھانی رائپور سہیت پوری چھتیزگر میں دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ یوپی سے مدیپردیش اور چھتیزگر جھارکن کے بیچ ایک درونی کا بھی بنی ہے یہ دونوں سسٹم کافی پربائی روپ سے نظر آ رہے ہیں اور دونوں سسٹم کے وجہ سے کل تیز باریس راجدھانی رائپور سہیت پوری چھتیزگر میں ہوگی ہے حالت یہ آج کے بعد کی جائے تو آج بھی جو موسم ہے وہ بادل چھائے ہوئے ہیں رک رک کر راجدھانی رائپور میں باریس ہو رہی ہے اور یہ ایسی موسم جو ہے شاہ سے پات دن ایسی طریقے سے جو موسم ہے وہ بنے رہنے کی سمہانو موسم میں بھاگنے جاتا ہی ہے گرمی سے لوگوں کو رہت ملی ہے تھنج جیسی سٹی آپ راجدھانی رائپور میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہی ہے ہم اگر پچھلی بارش کے اگر بات کرتے ہیں تو لاسٹر سیزن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہیوی رین کے چلتے راجدھانی کی جو تمام ارتھ ویوستہ ہیں وہ چرمر آ گئی تھی جو بارش سے پہلے جو تمام کارے کیے جانے چاہیے تھے نالی نکاسی جو چوک ہو جاتی ہیں نالوں کو ان سب کا انستاری کرن کو لے کے اس بار راجدھانی رائپور کتنی تیہاں دیکھئے رسک جیسی برسات کا موسم آتا ہے نگر نگم کئی طرح کے دعوی کرتا ہے کہ نالیوں کی صفائی کر لی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو روڈ ہے اس کو سویرسی طریقے سے بنا لیا گیا لیکن ہم نے بھی کچھ دن پہلے راجدھانی رائپور میں بارش ہوئی تھی تو دیکھا تھا کہ کئی نالیں بھر گئے تھے اس کے علاوہ کئی ایسے علاقے ہیں راجدھانی رائپور کے جو تھوڑی بارش سے ہی دوب جاتے ہیں چاہے وہ جلویہار کالونی کی میں بات کروں چاہے تیلی باندھائی علاقے کی بات کروں یہ دونوں ایسے علاقے ہیں جو تھوڑی بارش میں ہی دوب جاتے ہیں پسلے بار بھی ساڑک پر پورا پانی آ گیا تھا اس سمیں بھی نگر نکم کے جو مہاپور ہیں اور کمیشنر انہوں نے دونوں نے دورہ کیا تھا لیکن اس پار بھی تیاری اتنی پکتہ نہیں دیکھ رہی ہے حالانکہ دعوے بہت نگر نکم کے عورتے کیے گئے ہیں کہ اس ابھی پرکار کی برستہ کے لیے گئی ہے لیکن اگر تیج باندھائی سوتی ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کتنی تیاری نگر نکم نے کی ہے بلکل اور بھئی اگر آج ہم تھوڑی الگ سے چرچہ کر لیں آج موڈی سرکار کا بجٹ آنے والا ہے اور اگر ہم بات کریں تو ویت منتری نرملا فیتر امن اس بجٹ کو پیش کرنے والی ہیں کیا امید رائی پور لگا رہا ہے اور رائی پور کے شہترواسیوں کا کیا کچھ کہنا ہے بجٹ کو لیکن دیکھیں موڈی سرکار کے دوسرے کاریکال کا یہ پہلا بجٹ ہے اور پہلی بار مہلا منتری نرملا سیتر امن جو بجٹ منتری ہیں وہ بجٹ پیش کریں گی رائی پور سے کافی امیدیں ہیں لوگوں کو بجٹ سے چاہے وہ عام لوگوں کی بات ہو چاہے یوہوں کی بات ہو چاہے بیروزگاروں کی بات ہو